موسیقی بلکل بنیادی سوال روزے کی فرضیت کے بارے میں قرآن میں کیا حکم ہے اشارت فرمائی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے متعلق بڑی تعقید سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو اس آیت مقدسہ میں تو مطلقاً اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا حکم بیان کیا قرآن مجید میں حکم جو بھی بیان کیا جاتے ہیں اس کے دو طرح انداز ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا اقیم الصلاة آت الزکاة کہ نماز قائم کرو روزہ رکھو تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ عمر کا سیگا یعنی آرڈر والے سیگے یوز کیے گئے اس سے بھی فرضیت ثابت ہوتی ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ احکام موجود ہوتے ہیں لیکن جب اللہ تبارک و تعالی سیگہ عمر کے علاوہ کوئی اور سیگہ استعمال فرما کر خبر دے رہا ہو ایک یہ ہے کہ حکم اور یہاں پر خبر دی جا رہی ہے تو شارین فرماتے ہیں مفسیرین نے یہاں پر بیان کیا کہ جب اس انداز سے کلام کیا جانا تو اس میں تعقید بہت زیادہ ہوتی تو یہاں پر اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمائے سومو کہ روزہ رکھو بلکہ فرما ہے تم پر روزہ فرض کیے گئے اور اس میں تعقید کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم عمر کا سیگہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر احتمال ہوتا ہے کہ شاید یہاں پہ استحباب بھی ثابت ہو رہا ہو ہو سکتا ہے یہاں سے سنت ثابت ہو رہا ہو ہو سکتا ہے یہاں سے وجوب ثابت ہو رہا ہو تو یہاں پہ احتمالات موجود ہوتے ہیں لیکن جب یہاں پہ خبر دے دی لفظے کتبہ کے ذریعے تو یہاں پہ سارے احتمالات کو ختم کر دیا کتبہ علیکم السلام تم پر روزہ فرض کیے گئے اور پھر اگر ہم احادیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھیں کہ کس انداز سے روزے کی اہمیت کو بیان کیا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علیہ خمس کہ اسلام کی بنیات پانچ چیزوں پر رکھی گئی ایک تو توہید کی گواہی دینا رسالت کی گواہی دینا پھر فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنا نماز اور رمضان کے روزے رکھنا اور پھر باقی دو چیز اور ذکر کی تو یہاں پر اسلام کی جو بنیادیں ہیں اسلام کے جو پلرز ہیں سرکار علیہ السلام نے اس میں روزے کو بھی شامل فرمایا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں روزے باقاعدہ ہم اس کا احتمام کرتے ہیں تو ابتدائے اسلام میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اس کے علاوہ دیگر روزے رکھے جاتے تھے لیکن پھر ایک آیت مقدسہ اور نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی رمضان کے مہینے کو پاہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے تو یہ جو رمضان کے روزے ہیں دس شابان دو ہجری میں فرض ہوئے تھے اور یہاں سے پھر رمضان کے روزوں کی فرضیت ثابت ہوتی ہے سبحان اللہ ناظرین کرام قرآن پاک کے حوالے سے بھی اور احادیس مبارکہ کی روشنی میں بھی مفتی صاحب نے روزوں کی اہمیت کو بیان کیا ہے